موسیقی راج سبا ٹی وی کا یہ پروگرام ہے گفتگو میں ہوں عرفان اور ہمارے ساتھ ہیں مشہور فلم کار کمار شہانی موسیقی کمار شہانی کا جنم 1940 میں سندھ کے لرکانہ شہر کے ایک سمپن پریوار میں ہوا بٹوارے کے وقت یعنی محس سات سال کی عمر میں کمار شہانی اپنے پریوار کے ساتھ کراچی ہوتے ہوئے ممبئی آ گئے ممبئی سے پڑھائی پھوری کر کے کمار شہانی پونہ فلم انسٹیٹیوٹ یعنی آج کے ایف ٹی آئی آئی پہنچے جہاں مڑی کول اور جان ابراہم ان کے سہپاٹھی تھے اور رتوک گھٹک ان سب کے گروہ تھے موسیقی رتوک گھٹک کہا کرتے تھے کہ مڑی کول کے دماغ میں پینچ ہے وہ اپنے ان تینوں چھاتروں کو سب سے یوگی مانا کرتے تھے موسیقی رتوک گھٹک جو فلمیں بناتے تھے ان کا وشے بھلے ہی ایموشنل ہو لیکن اس کو ٹریٹ کرنے کا پیش کرنے کا طریقہ ایموشنل نہیں تھا وہ کیمرہ، ساؤنڈ، ایڈٹنگ اور سینیما کے انی تطووں کا ڈائیلیکٹیکل اور انیلیٹیکل پریوک کرتے تھے ایموشنل نہیں اور یہی بات انہوں نے اپنے چھاتر کمار شہانی کو بھی سکھائی موسیقی ایک سکولرشپ کے تحت کمار شہانی کا جو سمیں فرانس میں گزرا اس نے بھی کمار کی فلم کلا کو روپ دینے میں اہم رول نبھایا فرانس کے ایک بڑے ماسٹر فلم میکر روبیر بریسون کے ساتھ کام کرتے ہوئے کمار شہانی نے سیکھا کہ کس طرح بریسون سینیما کو ہر طرح کی اترکت سجاوٹ سے مکت رکھتے ہیں اور منیملزم میں یقین رکھتے ہیں ان کے مطابق اگر کوئی بھاؤ یا پربھاؤ صرف ساؤنڈ کے ذریعے ظاہر کیا جا سکتا ہے تو ایمیج کا استعمال نہیں کرنا چاہیے وہ تو یہاں تک کہتے تھے کہ بننے والے سینیما کا بہت بڑا حصہ محض ایک ڈببہ بند تھئیٹر ہی ہے الگ طرح کے سینیما کی اس دھارہ میں کمار شہانی ایک بہت اہم نام ہے ان کا کام اس وشواس کی دھوری پر ٹکا ہے کہ ایک کلاکار صرف آدھا پھل ہی بناتا ہے باقی کا پھل اس کلاک کے درشک یا پاتھک کو بنانا ہوتا ہے کمار شہانی نے اپنی پہلی فیچر فلم 1972 میں بنائی مایا درپن یہ ہندی کے پرکھات کتھا شلپی نرمل ورما کی کہانی پر آدھارت تھی ان کی اس پہلی ہی فلم کو اس سال سربشریسٹ فلم کا راستری پورسکار ملا اور قریب دو سال بعد ہی یہ فلم ایک امریکی وشو ویدیالے کے پاتھکرم کا انگ بن گئی کمار شہانی اب تک انیک لمبی ڈاکومنٹریز اور فیچر فلمیں بنا چکے ہیں کچھ انے بھارتیے فلم کاروں کی طرح کمار شہانی بھی سینیما کا یونیک جینیس ایکسپلور کرتے ہیں کیونکہ کچھ آڈیو ویجوال انبھاؤ ایسے ہیں جن کی سریشٹی کوئی انکلا روپ یا ٹیلی ویجن نہیں کر سکتا صرف سینیما ہی کر سکتا ہے سینیما کی اس عدویتی اور چمتکاری شکتی کا سندھان ہی کمار شہانی کے پورے جیون کی سادھنا ہے ایک الگ راہ بنانے والا یہ سینیما اس سینیما سے بھی الگ ہے جسے نیو ریالیزم یا نو یا تھارتوادی سینیما کے نام سے جانا جاتا ہے ہر کلا کرتی کی طرح منوش اور سمیہ ان کی فلموں کا بھی وشے ہے لیکن وہ کلا اور ساماجک آلوچنا کے بیچ کوئی پھاک نہیں دیکھتے سینیما محض سوشل آؤٹنگ میٹنگ اور منورنجن نہیں ہے اس کا فنکشن ان سب سے کچھ الگ بھی ہے کمار شہانی سینیما بنانے اس کا کام کرنے اور اس پر بات کرنے کو ایک گمبیر کام مانتے ہیں وہ سینیما کو کومرشیل اور پیرلل سے الگ صرف سینیما کے روپ میں پرستاویت کرتے ہیں جہاں سمیہ اور سماج کی چھاپ درج ہوتی چلتی ہے خیالوں کی اس طاقت کو فراق گورکپوری نے اس طرح کہا یہ رات وہ کہ سوجھے جہاں نہ ہاتھ کو ہاتھ خیالوں دور نہ جاؤ بہت اندھیرہ ہے بہت بہت سواگت ہے کمار شہانی صاحب ہم کو بتائیے کہ حال کے ورشوں میں ہندوستانی سماج جس ناٹکی یہ ڈھنگ سے بدل رہا ہے اس میں جو سینیما ہے ہمارا اسے کس طرح ریفلیکٹ کرنا چاہیے ایکشلی کوئی پریسکرائب تو نہیں کر سکتا کہ کس طرح سینیما کو جانا چاہیے کس طرح کی شیلی ایڈاپٹ کریں ہر ایک فلم دیریکٹر کو یا کراکار کو یا رائٹر کو اپنے آپ کو ڈھونڈ کے پریزنٹ کرنا چاہیے پبلک کے سامنے سچائی سے اور اوثنٹیسٹی سے تب کچھ بات بنے گی لیکن اب تو ہر چیز صرف یہاں نہیں سارے مطلب دیشوں میں جہاں گلوبلائزیشن آ گیا ہے ہم سے پہلے تو ہالی ووڈ میں ہوا تھا اور انگلینڈ میں ہوا تھا اور ایک ماحول بنایا گیا جس میں انڈیویجول جو ہیں خاص اس کی جس کی خاصیت جو ہے ہم لوگوں کی آپ کی میری آڈینس کی جو ہمیں ابھی دیکھیں گے ہر انڈیویجول کی اپنی خاصیت ہے جیسے بودھسٹ سکلپچر یا پینٹنگ میں آپ دیکھیں تو ہر ایک جیو چاہے وہ ایک پیڑ کا پتہ بھی ہو اس کی خاصیت نظر آتی ہے تو جاپان میں تو اس سے بھی آگے جاتے ہیں لوگ جو بودھسٹ ہیں وہ ایکچولی لوٹس پانڈ بناتے ہیں کاملوں کا تو اس میں ہزاروں کمل نکل آتے ہیں لیکن ایک ایک کمل دوسرے سے الگ ہے اور وہ اس طرح اس کو ٹرم کر کے رکھتے ہیں کہ وہ انڈیویجول سیل فوڈ اس میں ہماری انڈیویجول سیل فوڈ اسی میں نظر آیا تو میں تو اس طرح کی فلموں میں مانتا ہوں کہ ہر ایک شوٹ کو بھی انڈیویجولٹی ہو اور کوشش اسی طرح کی رہنی چاہیے باہر کوئی کر پائے یا نہیں لیکن کوشش تو اس طرف ہی رہنی چاہیے مقصد تو وہی ہے کہ ایک 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 ایمیج میں نظر آئے خدا پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے اور اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ایک طرح کی فلمیں بناتے رہے اور بنا رہے ہیں پھر دوسری طرف بڑی سنکھیا میں فلم کے ساتھ ویوسائے اور اس کی جو ماس اپیل اس کو پرائیٹی بنا کر ایک دوسری طرح کی فلمیں بھی بنتی رہتی ہیں جب آپ سماج کی جتلتہ کو دیکھتے ہیں اور ایک کلہ کار کے طور پر فلم کار کی ذمہ داری کو دیکھتے ہیں تو اس میں وہ کہاں پر وہ کوئی کانفلکٹ یا کیا چیز ہے جو وہ جس انڈیویجویلٹی کی بات آپ کہہ رہے ہیں وہ اس میں کھو جاتی ہے یہ جو گلوبلائیزڈ کیپٹل جس کی بات ہو رہی ہے ہر جگہ ان کا نارہ تھا انڈیویجویلٹی رائٹس آف مین دیموکریسی جہاں جہاں پیدا ہوئی جیسے فرانس میں یا امریکہ میں تو وہ کہتے تھے کہ ہم سب کو اپنی مطلب فریدم سوطنترطہ دیں گے سب ہی سب ہی کو کلاسز وائز انڈیویجویل وائز لیکن دیکھو اب کیا ہو رہا ہے فرانس میں کئی سالوں سے یہ مانا جاتا تھا کہ جون آف آرک جو ہیں سب کی سوطنترطہ کے آئیکن ہے اب وہ کہتے ہیں مطلب مارین لپین ہے نا جیسے وہاں ایک لیڈر ہیں رائٹ ونگ لیڈر وہ کہتی ہیں کہ ہم ہم ایک ایسا فرانس بنانا چاہیں گے وہ جون آف آگ کی طرح سب جو باہر کے لوگ ہیں یہاں ان کو کہیں گے چلے جاؤ یہاں سے they are imposters اور انہوں نے یہ بھی مطلب کئی سالوں سے مارین لپین کے پہلے ہی ڈریس کوٹ بھی بنا دیا ہے ایک وہ بالکل ہی غلط بات ہے اگر وہ پرشاہ کے لوگ چادر پہننا چاہتے ہیں تو ان کو پہننے دیجئے آخر وہ جو بھی کرسطان وہاں کے ڈریس پہنتے ہیں وہ بھی تو ریلیجن سے ہی ایوالو ہوئی ہے کرس پہنتے ہیں اس کو کیسے بند کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح کہیں بھی کوئی ایسا کوڈ نہیں ہونے چاہیے کہ آف ڈائیٹ کہ آپ یہ یہ مت کھاؤ وہ کھاؤ بکوز ریلیجیس بیلیف یا ڈریس اس طرح ہی پہنو یا نہ پہنو ابھی میں کرتہ پہنے ہوں آپ کوٹ پہنے ہوئے اسے کیا لیکن ہم تو دونوں ہی انسان ہیں ہم اور آپ نے ایک دیوی اور موڈی 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 دیموکری تو تب بندہ ہے صرف نمبر سے نہیں بندہ ہم ہم جب ایکشلی میوشل رسپیکت ہو آپس میں ہم تب بات کر پاہیں گے دیسینٹ سے اے کویسٹن کویسٹننگ سے اگر اس ماحول کو ہم مٹا دیں گے کہ جہاں میوشل رسپیکت ہو اس کو اس کو مٹا دیں گے تو پھر نہ ہی کوئی وشو ودیال ہے نہ انسٹیٹیوٹ نہ کچھ کلچرل پروگریس نہ ٹیکنلوجیکل پروگریس کچھ نہیں ہوگا اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہ دیں تو کلچرلی جتلتا ہیں ان کو آپ کا اوبزرویشن کیا کہتا ہے کہ ہمارے کلاکار فلم کاروں نے کیا سمجھنے کی کوئی ذمہ داری یا کوئی کوشش کی ہے آپ کا اپنا انبھاؤ اس شیطر میں اتنے لمبے سمیہ کا اپنے فیلو ٹریولرز کے ساتھ کیا کہیں سبھی نے کوشش کی جو کچھ لوگ مانتے ہیں کہ کمیرشل سنیما ہے یہ میڈل روڈ ہے یہ پیرلل سنیما آج ہی آپ کے اسسسٹن سے بات جب ہو رہی تھی میں نے کہا کہ ایسا کچھ ہے یہ نہیں سنیما بائی ایس ویری نیچر ایسا ہے کہ وہ ریالیٹی کو ایکسپوز کر دیتا ہے اپنے آپ ہی آپ چاہے میک اپ کر کے کچھ میٹانے کی کوشش کریں ریالیٹی کو اسے نہیں بنتا اور سبھی جیسے کئی سالوں سے لوگ سنیما بنا رہے ہیں ان کا انٹینشن تو یہ ہی ہے کہ جو اندرونی ریالیٹی ہے جو ریلیشنشپ ہیں جیسے ہم دونوں کی بیچ there is no hostility it will be very clear جو بھی دیکھے گا ان images کو there is perhaps a difference تو difference تو ضروری ہے اور cinéma میں ہر ایک image میں وہ نظر آتا ہے چاہے اگر آپ make up کر لیں تو وہ بھی نظر آتا ہے کہ انہوں نے make up کیا ہے اگر چلی ریڈیشنز ہیں دانس کی پرمپرہ ہے ہماری جو ہے بہت بہت سٹرونگ ہے دنیا بھر میں بھر ایک ایک نولیج کرتے آئے ہیں کہ ڈانس میں تو ہماری پرمپرہ جیسی ہے ویسے شاید کہیں نہ ہو پینہ باؤش جیسے جرمنی کی کریوگرفر تھی ساری دنیا میں سب ہی ان کے پیر چھوتے تھے وہ بھی چاہتی تھی کہ ہمارے ساتھ فلم بنائیں اور اس لیے کہ ہم نے ان کو انٹروڈیوز کیا تھا گروہ کریوچران مہا پاتر سے اور امنور سے کریل کے جو بڑے تانسر ہیں اور یہ جو ہمارے سٹرنس ہیں انڈیا کے ان کو مٹانا بلکل نہیں چاہیے جیسے سیکیولر ریسم صرف ریلیجیس سیکیولر ریسم نہیں ہے ہمارے یہاں ہمارے یہاں سیکیولر ریسم لنگویسٹک بھی ہے کیونکہ دنیا کی ہر بھاشا ہماری بھاشاؤں بھاشا ان کے شبد ہیں ان کے موڈز ہیں کہنے کے بتیانے کے اور وہ آج کل ایسا ہو رہا ہے جیسے فرانس اور انگلینڈ میں وہ بھی غائب ہو رہے ہیں بالکل جیسے سبجنگٹیو ہے اور سنسکرٹ میں اس کو آپٹیٹیو کہتے ہیں مطلب جو آپ کا چوائس ہے جو آپ کی خواہش ہے اس کو ایکسپریس کرنے والے جو ٹرمین آلی چیز ہیں وہ اب رہیں گے نہیں گلومیل آئیز کیپیٹل کے اندر یہاں تک کی یونیٹید نیشنز کے ریپورٹ لکھنے والے جو ہیں نا ان کو بھی کہا گیا ہے پلیز دو ناٹ یوز سبجنگٹیو یہ تو ڈیزاسٹر سا ہو گیا ہے سبجنگٹیو نہ ہونے سے آپ پریئر بھی نہیں کر سکتے آپ اپنی خواہش نہیں دکھا سکتے کسی کو بتا سکتے آپ صرف آرڈر فالو کریں گے اگر ایسا ہوا تو اب یہاں پر کمار جی ہم آپ سے تھوڑا بھی شہ بدلتے ہیں اور یہ جاننا چاہیں گے جس جن سرکمسٹانسز میں اور جن جس پریویش میں آپ کا ورڈ ویو بنا ہوگا اور اس کے بعد سینما کو ایک 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 سپریشن کے ٹول کی طرح استعمال کرنے کے لیے ایف ٹی آئی میں ریتوی گھٹک کے ساتھ اور بعد میں رابرٹ بریسان اور جو دوسرے انتراشتری فلمکاروں کے ساتھ جو آپ کا جیون گزرا جس کو پھر واپس آ کر آپ نے اپنی بھارتی پرستیتیوں میں ایک طرح کا سینما رچا اس انبھاؤ کی سفلتا آ سفلتا پر اگر ریفلیکٹ کرنا ہو تو آپ کیسے کریں گے رتیق دار نے جو ہمیں سکھایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ ہماری پرمپرا کو اس طرح سے جانے کہ وہ آدی باسی بھی جو تھے نا ان کی سبیتہ کو پہلے تو ان کی سبیتہ سبیتہ پہچانے اس کے بعد کچھ جو کلاسیکل ٹریڈیشن ہے یہ کو سمبی نے ہمیں سکھایا تھا کو سمبی جو ہیسٹورین تھے سبیتہ ہیسٹورین میں بھی ہیسٹورین میں بھی کافی ان کا مطلب ہندوزم کیا کہیں مطلب ویشنو یا شہیوائی ٹریڈیشن میں بھی ان کا کافی ان کی بھائی تھے آندری ویل میتھمیٹیشن انہوں نے سب ساتھ مل کر جو ایک پرمپرہ چھوڑی ہے ہمارے لیے مطلب جو سپریسٹ تھا اس کو دکھا دیا کھول دیا سامنے لائے ان لوگوں نے دنیا بھر کے لوگ روبر بریسوں روبر بریسوں کے جو سب سے پرانے میڈیسیسر ہوں گے سینٹ آگستین جنہوں نے کہا تھا کی ہم پرتوی پر ابھی غیر ہے اور انہوں نے سمجھایا تھا کی اپنی سیلف ریالیزیشن موکش گریس جو کرسٹینٹی میں کہتے ہیں اور سوفیزم میں جو جس طرح سے اس آئیڈیا کو بڑھایا ہے اس کے لئے تو کچھ نام بھی نہیں ہے مطلب ہم اپنے اندر ہی اندر جو جیسے اللہ نے محمد سے کہا ہے ایسے کہا کہ ہم تو آپ کے رگوں سے بھی نزدیک ہیں آپ کے تو جو سیلف ریالیزیشن ہوگی وہ کسی کی بھی ہو چاہے آپ فرانسی ہوں یا ہندوستانی ہوں سبھی کی اسی طرح اسی طرح ہوگی نا مطلب اس جانکاری سے پتا چلے گا سیلفی لینے سے نہیں ہوتا سیلف ہڈ کیا ہے اس کو سمجھنے سے ہوتا ہے تو اب آپ ہی ہمارا کام دیکھ کر ہم سے بولیں کہ آپ نے ٹھیک کیا یا نہیں کچھ اوارڈز ضرور ملے ہیں اور الگ الگ سیولیزیشن سے لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے اب تک جو کام کیا ہے اور ایک طرح سے اب جو میں فلم بنا رہا ہوں ٹی ای چارو شیلے میں سبھی سیولیزیشن کو اپنا آدھر دینا چاہتا ہوں اپنے رتو اگدہ کا نام لیتے ہوئے آدیواسی آدیواسیوں کا ذکر کیا وہ تھوڑا ادھوری رہ گئی بات ایسا لگتا ہے کہ وہ سیرا کہیں چھوٹ گیا پھر سے کہیے کہ وہ کونسی سیکھیں ہیں گروہوں کی چاہے وہ ڈیڈی کسام بھی ہوں گھٹک ہوں یا زندگی کے اور دوسرے انبھاؤ جنہوں نے جو سیکھیں دیں اس سے کبھی وہ دامن چھوٹتا نہیں ہے آپ کا اور ایک زد جیسی بنی رہتی ہے کہ اپنی ہی طرح کا کام کریں گے وہ کیا چیز ہے جو آپ کو بڑھاتی رہتی جیسے ریتی دا جب اوراؤں کمیونیٹی کے ساتھ چاکے عدیوازیوں کے ساتھ رہے اور ان کو دیکھ تھی ان میں جو ایک آثنٹک ہیومینیٹی پائی وہاں پہ وہ شاید ان کے کلکتے کے یا دھاکا کے نیبر تو دے نہیں پائے truth of their fundamental archetypal truth جو تھا ان کا اور کوسامبی کوسامبی جیسے intellect بہت کم رہتے ہیں دنیا بھر میں ہم ان کے ساتھ دو چار بار film institute کی hill ہے نا وہاں پہ جو film institute ایسے چڑھاو پہ ہے اس کے پیچھے ایک جگہ تھی جہاں کوئی رہتا ہوئی نہیں تھا خالی رکھا تھا اس کو ابھی بھی شاید film institute کی زمین مانی جاتی ہے کیونکہ میں نے ایک بار وہاں پہ پلانٹ بھی لگایا تھا مجھے یاد ہے تو وہاں پہ کوسامبی ہمیں دکھارتے تھے جو سائن جو وہاں پہ ایچنگ کیا ہوا پتھر پر وہ بون کے جو ہوتے ہیں مائیکرولیت اس کے ساتھ ایچنگ کیا ہوا اور جیسے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو لکھنا چاہتا ہو اور شیئر اسی سے شیئر کرنا چاہتا ہو وہ ایچنگ تھی اس طرح اسے شاید کوئی پکچر بن جائے کوئی ایمیج بنتا شاید کوئی رائٹنگ بن جائے تو اسے ہمیں سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو کسی بھی ایتھی ایتھیاسک ہسٹری کسی بھی تاریخ میں اپنے آپ کو ایکسپریشن دینا ضروری ہے اور آپ دیکھیں تو جو کلاسیکل لینگویجز ہیں اس میں زیادہ طریقے ہیں ایکسپریشن ایکسپریسیف طریقے اب وہ کم ہوتے جا رہے ہیں اور اسے دکھ بھی بڑھتا جا رہا ہے اگر آپ اپنے آپ کو پائیں گے نہیں باہر ابجیکٹیو ورل میں تو اپنیشید میں کہتے ہیں دیٹ وہ جو باہر ہے اس ہی میں اپنے آپ کو پانا ہے یا وہ جو ہے اس کو اپنے بھی تر پانا ہے جیسے اسلام میں ویسا ہے کہ وہ جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر کہ اپنے آپ میں پان لو ویدانت میں بھی ایسا ہی ہے آخر میں وہ کون ہے وہ مطلب کون ہے کیا ہے وہ پتہ نہیں وہ تو اننون ہے لیکن آپ اس کو اپنا سکتے ہیں جو اننون ہے جو اب تک کسی نے جس کے لیے کسی نے کچھ نام ہی نہیں دیا جو صحیح ہو جو اس کو ڈسکرائب کر پائے اسی لیے تو ہم اب تک ویگیانک بنتے ہیں یا قوی بنتے ہیں وہ جو ہم ڈھونڈتے پھرتے ہیں لیکن ابسٹریکشن کے اس ریلم میں ڈویل کرتے ہوئے فلم جیسی چیز میں تو آپ کو بہت کچھ کانکریٹ چیزوں کے ساتھ آنا پڑتا ہے آخر کار وہ ایک بنائی جانے والی چیز ہے تو جب یہ ساری ابسٹریکشن میں ہونے والی تلاش ہے وہ جب کبھی کانکریٹ یہ جو تلاش ہے یہی صحیح لفظ ہے جب لیکن جب وہ ٹرانسفارم ہوتی ہے ایک فلم کرافٹ کی شکل میں تو کیا ہوتا ہے دیکھ جیسے آپ لال جیکٹ پہنے ہوئے ہیں اور آپ کے پیچھے وہ کالا رنگ نظر آتا ہے آپ کی شرٹ پہ بھی اب جب لال اور یہ کالے رنگ کی جیکسٹر پوزیشن ہوتی ہے تو اس سے کچھ اور اُبھر آتا ہے اور اس کو ہم نام بھی نہیں دے سکتے ایک ایبستریک ریلیشن شپ جو بنتی ہے تو ہر پل ایبستریک ریلیشن شپ بنتے رہتے ہیں ہم اگر نہ آج مانی جے ییلو پہنے ہوتے تو ہمارا رشتہ ریشتہ ریشتہ الگ ہو جاتا اس کی معنی بھی کچھ اور ہو جاتی ہے ہم ہم اگر تیکنولوجکل پروبلم کونکریٹلی ایکچولی کچھ بدل لیتے ہیں تو اسے میننگ بھی بدلتی ہے تو ہر پل کچھ کونکریٹ جیکسٹرپوزیشن ہوتا ہی رہتا ہے صرف جیکسٹرپوزیشن ہی نہیں آپوزیشن بھی ہوتا ہے جیسے ترک ہوتا ہے ریتگ دا نے ایک فلم بنائی تھی جگتی تک گپو ہم پوچھتے تھے ان سے یہ کیوں اور وہ آٹو بیویگرپی جو فلم ہے آٹو بیویگرپی کل ہے اس کا مطلب یہ ہے ہے نا تو اس کی میننگ ہی بدل جاتی ہے جیسے وین گوف جو پینٹر ہیں انہوں نے ایک چیر کی پینٹنگ کی یا ایک لینڈسکیپ کی جس جسی آکاش ہے وہ رات کا آکاش لگ رہا ہے لیکن جو جو کھیتی ہے وہاں پہ وہ تو بریلینٹ سی یلو اورنج جیسے دن میں وہ بریلینٹ لگ رہی ہے جیسے جیسے زیور جیسے اس جیکس رپوزیشن سے کچھ الگ ہی بات نکل آتی ہے اسی طرح جب لبز بھی ایسے اپنی ایک اپنا ایک استطف بنا لیتی ہے بنا لیتے ہیں وہ لبز کوئی ساؤنڈ بھی شبد بھی کوئی اس طرح سے ہر پل میں ہم کچھ الگ سا محسوس کرتے ہیں individuality does not only mean of a person but of a thing also of an event also اور photography کی خاصیت ہے کہ اس پل کو ایسے دکھاتی ہے کہ کوئی اس کے بعد نہ دیکھ سکے نہ دکھا سکے کیونکہ وہ ریپیٹ نہیں ہوتا آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی ہی فلموں کے بارے میں کہتے ہوئے کہا کہ یہ تو اب ہم تائے کریں گے یعنی درشک اس کے بارے میں تائے کریں گے کہ وہ کیا انبھاؤ تھا لیکن یہ دیکھئے کہ جو کروڈ نیرٹیوز میں جو میکزیمم سینما ہمارے ہاں ہے اور جو کنڈیشننگ کر رہا ہے درشک اس سے کنڈیشنڈ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ نے جب آپ یہ انبھاؤ اپنی طرح کا اپنی ویاکرن میں اپنی فلم بھاشا میں جو انبھاؤ رکھتے ہیں تو وہ ایک ٹکراہٹ ہوتی ہے ایک ریزیسٹنس ریزیسٹنس ضرور ہے تو ابھی تو ایک کلاکار کے طور پر یہ اچھا تو رہتی ہے کہ اس کی ریچ تھوڑی بڑھے اور ہم یہ جو انٹینجبل ہے اس کو تھوڑا اور آگے پہنچا سکیں اچھا تو یہی رہتی ہے کہ انٹینجبل کو سامنے لے آئے انویزیبل کو ویزیبل کریں اور زندگی اب ایسی بن گئی ہے سب سبھی لوگوں کے لئے کہ کسی کو وقت ہی نہیں انٹینجبل کی خوج کو ماننے لگیں وہ کیسے ہوگا یہ شاید کوئی ایسا سیلسمن ہو کوئی نیا جو پہچان لے کہ ایسے بھی کلاکار ہیں جو انٹینجبل کو باہر لانے چاہتے ہیں صرف اپنی آپ کو کموڈیٹی نہیں بنانا چاہتے ہیں میں نہیں ہرے لگا سکسید اب بڑا پا بھی آ گیا تو اب یہ آپ 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 کمار جی کرنے کو تو باتیں بہت ہیں لیکن سمیہ کی بھی اپنی ایک سیما ہے لیکن پھر بھی آپ سے کہوں گا کہ اس بات چیت کے بیچ میں کوئی ایسا جواب جو آپ دینا چاہتے تھے لیکن اس سے جوڑا سوال میں نے نہیں پوچھا تو یہاں آپ اس بات کو کہہ سکتے ہیں بس کی آپ نے سو سوال جو پوچھنے تھے وہ پوچھ لیے وہ absolutely wonderful it was so wonderful to speak to you thank you بس میں تو یہ ہی چاہتا ہوں کہ اب جو فلم بنانے والے ہمارے ششیہ ہیں جیسے رجت کپور فریدہ مہتا پریش کامدار جنہوں نے کچھ فلمیں بھی بنائی ہیں ان کو کوئی اپنا لے اور آگے لے جائے اور اس ماحول کو بدل کے جو نئے کلاکار نکلے ہیں یہاں سے صرف فلموں میں ہی نہیں رائٹرز ہوں یا کبھی یا پینٹر سکلپٹر سبھی کو ایک مطلب موقع دیں اپنے آپ کو ورل سٹیج پہ لے آئیں کم سے کم اور ان کے بھی جو ان کے جو کرییشنز ہیں ان کو ہم سمعال کے لکھیں for the جنہریشنز to come بہت بہت شکریہ کمار جی اپنے ہمارے لیے اپنے بخ دے بہت بہت شکریہ یہ تھے مشہور فلمکار کمار شہانی پروگرام گفتگو کے آج کے اس اپیسوڈ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہوں تو ہمیں ضرور لکھئے feedback dot rs tv at gmail dot com موسیقی موسیقی